اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ہنگری جمی ای ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے صحت اندرستی عطا فرمائے آمین تو جی آج فائنلی جو ہے نا وہ میرا یہ سرپرائز آیا ہے تو کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم سے بورڈ رہی تھی سائیڈ بورڈ بوفے بورڈ جو ہے وہ میں لینا چاہ رہی ہوں اور کوئی ایسا مجھے ملے جو سائز جو ہے اس کا سہی ہو ڈائنگ ٹیبل آگے کر کے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ میں رکھ سکوں میرے برتن جو ہے وہ اس میں utilize ہو جائیں آپ کو پتہ ہے کچن میں جو ہے وہ اتنی زیادہ space نہیں ہے تو یہ احمد نے میری لئے order کر دیا تھا home box سے میں ایک چلی پہلے جو ہے نا ایک دوسرا دیکھ رہی تھی وہ تھا light brown color کا تو medium brown آپ کہہ لیں اور وہ رتن والا ہی تھا لیکن جو ہے وہ نا match نہیں کر رہا تھا ڈائنگ ٹیبل سے بہت light تھا اور جو میرا ٹی وی unit ہے اس سے dark تھا تو کسی چیز سے وہ match نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو رہنے دیتے ہیں مریا میٹ اس کا اسی طرح کا same تھا تو پھر میں نے بعد میں پھر نا ہم نے سوچا کہ چلو contrast کر لیتے ہیں لیکن جب وہ order کرنے لگے تو out of stock ہو گیا وہ ظاہرہ جو چیز آپ کی نصیب میں نہ ہو وہ نہیں ملتی تو پھر یہ والا دیکھا میں نے تو یہ مجھے اچھا لگا لیکن پھر میں نے کہا کہ اس کو بھی میں رہنے دیتے ہوں پہلے میں جو ہے نا use market جاؤں گی آپ کو پتا ہے use market میں اتنی بہترین چیزیں مل جاتی ہیں کئی بار آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا original یعنی کہ جو for example return board جو اصلی والے ہوتے ہیں اس طرح کے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور اصلی والے سے half سے بھی کم price میں مل جاتے ہیں نا تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کتنا گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں یا bargain کر سکتے ہیں نا میں use market سے بہت ساری چیزیں لیتی ہوں انشاءاللہ ابھی پھر کچھ چیزیں میں لینے کا ارادہ ہے تو جب میں جاؤں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی شاپس پہ کیسے لینا ہوتا ہے کس طرح بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں نا someone's trash is someone's treasure تو وہاں بڑی زبردست چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ بس جو سارے برطن تھے نا میں کچن سے نکال لائی تھی جو مجھے فور ٹائم بھی میرے پاس جو تھے وہ میں اس کے اندر رکھنے تھے یہ جو پلیٹس وغیرہ کا سیٹ ہے یہ میں نے open جو سیٹ اور پلیر برطن ہوتے نا اس سے بنایا ہے یہ میں نے رامیس سے لیا ہوا ہے یہاں پہ جو رامیس ہے شارجوہ میں ہے اور اجمان میں بھی ہے تو وہاں پہ اکثر بہت اچھے پلیٹرز اور ڈشیز آتی ہیں تو آفر بھی بہت لگتے ہیں تو یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا تو میں نے یہ حالانکہ یہ دیزائنی مجھے مجھے بیٹھا لگا تھا تو میں نے لیا تھا تو اس میں آئی founding راؤن پلیرز پر میں نے سکوئر بھی آئی تھی مجھے سکوئرہ اچھی لگی یہ تو میں نے کہا چلو یہ لے لیتا ہے بہت بہت پیارا لگتا ہے یہ ساپر میں نے اس کے ایکس کو جو سیپرٹ پلیٹرز دو تین وہ لے لیے پھر یہ چھوٹے دو باول ہے وہ میں نے ساپرد میکنم چھوٹے لیے کچھ جب کوئی آتا بھی یہاں اپنے لئے کبھی سرف کرنا ہوتا ہے میں تو اپنے لئے سرف کرتی ہوں کوئی آئے نہ آئے میں ہم یوز کرتے ہیں چیزیں فائدہ نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ سٹینڈ میں نے لیا ہے جی گفت مارکٹ سے یہ دس درم کھایا اور یہ بہت ہی اچھا ہے چھوٹا بڑا جتنا آپ کا اپنے لئے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر رکھنے کے لئے فی الحال اس کو چھوٹا کر لیا تھا یہ اچھلی میں نے کچھن کیبینٹ میں رکھنے کے لئے لائی تھی لمبائی لیکن میں نے کہا چھوٹا میں اس میں یوٹیلائز کر لیتی ہوں میں نے اس میں پلیس بڑی والی نیچے رکھ دی چھوٹی والی جانا اوپر رکھ دی اس طرح کے ایک دو سٹینڈ اور لے کے آؤں گی کیونکہ یہ بہت ہیلپ فول رہتے ہیں آپ کو جب اورگنائزیشن کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس پیس تھوڑی ہو تو اوپر نیچے آپ کا سامان بہت اچھے سے آ جاتا ہے اور اس کے سائر پہ بھی جگہ خالی ہے تو یہاں بھی میں کچھ تھا اس کے ڈیزرٹ باؤلز ہیں میرے پاس تو وہ میں رکھ دوں گے میں سوچ ہوئی تھی اور یہ پلیٹس والا سوری آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے نکالا تھا لائس ٹائم تو یہ میں نے پھینکا نہیں تھا میں نے کہا میں اس کو کسی اور طریقے سے ریوز کر لوں گی میں نے اس کو درور میں رکھنا تھا ایکچھلی اندر میں میک اپ برشز یا کچھ سرہ کی چیزیں رکھ ساتی تھی نا لیکن پھر جو ہے مجھے خیال آیا کہ چلو میں اس میں اپنی جو کٹلری ہے وہ سیٹ کر لیتی ہوں کبھی جب ضرورت پڑے گی تو مہمانوں کے آگے رکھنے کی تو ایکن جس ٹیک پرم دیر فورک سپونز جو بھی چاہیے گا میں نکال کے سرونگ ویلے کے اندر رکھے تو میں اوپر ٹیبل پر رکھ سکتی ہوں تو انشاءاللہ وہ نیا والا لے کے آنگی کوئی یہ میں نے دو سیٹ ایک پہلے اوڈر کیا تھا پھر ایک اور اوڈر کر لیا تھا تو میں نے نیا والا جو ہے اس کو میں ویسے پیار نا ریپرز کے اندر ہی میں نیچے رکھتی ہے میں نے کہا جب یوز کروں گی تو کھول لوں گی ابھی فیلحال ایسے رکھتی ہے تھا میں نے تو یہ دیکھیں نا آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریکسائی کر سکتے ہیں کسی بھی آئیڈیا میں یہ بہت یوسفل ہے بچوں کے کلرز سیگریگیٹ کر سکتے ہیں اس میں اپنی بہت سارے چیزیں اس میں سیگریگیٹ کر سکتے ہیں بچوں کے آرٹس اینڈ کراپس کی چیزیں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بہت یوسیز ہیں باقی یہ کیٹرلز وغیرہ یہ بھی مہمانوں کے لیے ہوتا تھے اتنی چائے نورمل دن میں تو میں بناوں گی نہیں ایک کپ تو بنا کر اس میں بڑا لوں گی نہیں تو کبھی کوئی آتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو یوس کر لوں گی یا پھر جب کوئی ماما میری رہنے آگے تب تین چار کپ چائے بنتی تھی روز تو پھر میں اس کو یوس کرتی تھی تو اینیویز جو ہے نا یہ سارا جو ہے تو پورا تو نہیں بھارا کیونکہ میرے پاس اتنے بڑا لیں لیکن کچن میں میری بہت سپیس جو ہے نا وہ خالی ہو گئی تھی تو اس کو میں انشاءاللہ بیٹلیس کر لوں گی اور ڈونٹ باری اس کو بھی ہم جو ہے نا برطن لالا کے تو بڑھ لیں گی تو ہمیں بتا ہے ہمارے پاس جگہ ہے تو اچھے چھٹ ڈشیز یا پلائٹرز یا چیزیں ابھی فیلحال ٹی کپس اور گلاس ویر جو ہیں وہ لے کے آؤں گے انشاءاللہ تو باقی جو ساتھ ساتھ اللہ تعالی مہربانی کرے گا تو وہ چیزیں چلتی رہیں گی اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے سب کو جو ہے اپنی پسند کی چیزیں عطا فرمائے جو بہترین ہے اللہ وہ دے ہم جو سوچتے ہیں وہ تو اچھا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے لیکن جو اللہ تعالی ہمارے لئے کرتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کا چھوڑے سا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ڈو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کیا کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ